حضرت حامل رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو گناہ بیان فرمائے ہیں ان میں زیادہ تر وہ گناہیں جو انسان کے ظاہر سے ہوتے ہیں اس لئے ان گناہوں سے بچنے کی نیت سے انہیں سننا چاہیے اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ بچنے کوشش کرنی چاہیے ان گناہوں میں گناہ نمبر بیس یہ ہے بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق قدمت نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہر قسم کے انسان رہتے ہیں بعض بہت مالدار ہیں بعض درمیانے درجے کے مالدار ہیں اور بعض ادنا درجے کے مالدار ہیں اس طرح کے بہت سارے انسان ہیں دوسری طرف ایسے بھی انسان اور مسلمان ہیں جو غریب ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں ننگے ہیں اور بھوکے ہیں پھر ان کے بھی مختلف درجے ہیں کوئی معمولی طور پر ننگا بھوکا ہے کوئی معمولی درجے میں فقیر اور محتاج ہے بعض اس سے بھی زیادہ محتاج اور فقیر اور مسکین ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو ہس سے زیادہ نادار غریب محتاج مسکین ہیں اور دانے دانے کو بیچارے ترستے ہیں تو یہ جو غریب اور مسکین محتاج لوگ ہیں ان کا مالداروں پر حق ہے کہ جن کو اللہ کا اکنہ اپنے فضل سے مال دیا ہے خوشحالی دی ہے مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ ان لوگوں کا خیال کریں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایسے مسلمانوں کی مدد کریں ایسے انسانوں کی مدد کریں حیثیت ہوتے ہوئے استطاعت ہوتے ہوئے ان کی مدد نہ کرنا انسانیت کے بھی خلاف ہے اخلاق کے بھی خلاف ہے ہمارے دین کے بھی خلاف ہے ہمارے دین میں بڑی اس بات کی فضلت بتائے گئی ہے کہ جو آدمی کسی غریب محتاج مسکین کی مدد کرے گا اس کو بڑا عجر و ثواب ملے گا اس لئے ہمیں اپنے چاروں طرف نظر ڈالتے رہنا چاہیے اور جب ہم ایسے لوگوں کو پائیں دیکھیں تو اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگیں ہم خود ہی ان کا خیال کریں ان کی سفید پورشی کا دھیان رکھیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہم سے ہو سکے ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے حضرت امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ جہاں وہ فقہ حنفی کے امام ہیں اور چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں اکثر مسلمان انہی کے مذہب پر عمل کرتے ہیں یہ خود ان کا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا انشاءاللہ ان کو بڑا عجر و ثواب ملے گا دوسری طرف اللہ پاکستان نے ان کو مالدار بھی بنایا تھا حضرت امام آبو حنیفر رحمت اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا اور دور دور تک ان کا کپڑا ان کے نمائندے سپلائی کیا کرتے تھے حضرت کا یہ معمول تھا کہ بڑے بڑے علماء کو حضرت نے دینی مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع کیا ہوا تھا اور ان کے کمیٹی بنائی ہوئی تھی ان کو بڑی بڑی تنخواہیں اپنے پاس سے ادا کرتے تھے دیگر علماء طلبہ کی بھی خدمت کرتے تھے اور چونکہ آپ کوفے کے اندر رہتے تھے تو کوفے میں جتنے بھی غرابہ فقرار مساکین تھے سب کے ناپ حضرت کے ہاں محفوظ تھے اور جب رمضان شریف آتا تو جیسے عام مسلمان جو صاحب احشیت ہوتے ہیں وہ اپنے عید کی تیاری کے لیے عید کے کپڑے خریدتے ہیں جوتے چپل خریدتے ہیں تو حضرت امام ابنی فرحمت اللہ لے ان غریبوں کا خیال کرتے تھے اور ان سب کے لیے حضرت نینے سوٹ سلوایا کرتے تھے اور جب وہ سوٹ تیار ہو جاتے تو حضرت غریبوں کو بلا کر نہیں دیتے تھے بلکہ ہر ایک کا جوڑا اسے گھر میں چاند رات کو بجوا دیا کرتے تھے اس طرح سے عید کے دن جب مالدار مسلمان صاحب احشیت مسلمان اپنے اپنے نیک جوڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوفے کے غربہ فقرہ مساکین بھی حضرت کے بھیجے ہوئے نینے جوڑے پہن کر حضرت کو دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ ایسی تھوڑی امام بنے ہیں ان کے اور بھی کمالات بڑے عجیب و غریب ہیں تو دہا ہم ان کے امام ہیں تو ہمیں ان کی بھی اس کام میں بھی پہروی کرنی چاہیے اور ہر ایک کے اپنے اپنی حیثیت کہہ دبار ہے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا اور اپنے دوسرے انسانوں انسانوں کا خیال کرے بھوکا ہو تو اس کو کھانے کو دے دے پیاسا ہو تو اس کو پانی دے دے ننگا ہو تو اسے کپڑے دے دے اپنے سے جو ہو سکتا ہو وہ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اس کام کو اپنا معمول بنانا چاہیے حیثیت ہوتے ہوئے قدرت ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو اور کسی انسان کو بھوکا رہنے دینا اور اس کی تکلیف کا احساس نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے عجیب شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منظر ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دو زخمے سے ان مسلمانوں کو نکالیں گے جو اپنے گناہوں کے وجہ سے دو زخمے ڈالے گئے تھے ان کو دو زخم سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے اور باہر نکلنے کے بعد ان کے پاس سے جنت ہی گزریں گے تو ایک جہنمی ایک مسلمان کو دیکھ کر کہے گا آرہے فلانے تم مجھے جانتے ہو اس کا نہیں میں تنی جانتا آپ کونے بتائیے آپ کونے کہ میں وہ ہوں کہ دنیا میں فلاں دن فلاں وقت آپ کو وضو کے پانی کی ضرورتی ہے تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا بھئی تم ایسا کرو اس کے بدلے آج میری اللہ تعالیٰ صفائش کر دو اللہ تعالیٰ مجھے دو زخم سے بری فرما دے اور دوبارہ مجھے دو زخم میں داخل نہ فرمائے وہ جنت یہ صفائش کر دے گا یہ تو معمولی سے خدمت ہے یہ بھی آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتی ہے ایسے دوسرا بھی ایک اور جہنمی ایک جنتی سے بات کرے گا کہ بھئی تم جانتا ہو میں کون ہوں مجھے پہچانا اپنے میں کون ہوں فاکہ نہیں نہیں ہمیں وہی ہوں جو فلاں دن فلاوت تم نے مجھے فلاں کام کے لئے کہا تھا تو وہ میں نے کر دیا تھا بھئی ایسا کرو تم اللہ تعالیٰ سے میری صفائش کر دو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں میری بخشش فرما دیں اور دو دست سے بری فرما دیں وہ اس کے لئے صفائش کر دے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کس کس طرح اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے اور دو دست سے آزاد فرمائیں گے لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے بھئی یہ بہت بڑی نیکی ہے اس لئے اپنے اپنے حیثت کی مطابق ایسے نیک کام کرتے رہنے چاہیے اور اپنے گرد و پیش میں نظر رکھنی چاہیے یہ سب ہم جتنے بھی دنیا میں سب کا امتحان ہو رہا ہے مالداروں کا بھی امتحان ہو رہا ہے غریبوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور امتحان ہو رہا ہے ایمان کا کہ جو ہم اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے ایمان دیا ہے کون ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے کون نہیں کرتا غریبوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ صبر سے کھم لیں اور حالت اشتراری کے بغیر حالت اشترار کے بغیر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں کسی کے سامنے اپنی حجت پیش نہیں کریں صفیت پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں محنت کریں مزدوری کریں جیسے بھی ہو اپنے گزارہ کریں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اس میں ان کا امتحان ہے اگر وہ مانگیں گے اور حالت اشترار نہیں ہے تو گنے گار ہوں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں اپنی جگہ بالکل اٹل ہیں اور حضور نے قسم کھا کر وہ باتیں بیان فرمائی ہیں قسم اس لئے گھائی تاکہ سننے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ جو باتیں حضور فرما رہے ہیں وہ بالکل جو بیسی ہی ہیں جیسے فرما رہے ہیں ایک تو یہ فرمایا ہے جو آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس سے مال میں کمی نہیں آتی یہ بالکل اٹل ہے بات یعنی اس میں برکت ہوتی ہے اس میں پیسے کم نہیں ہوتے بڑھتے ہیں جو چاہے جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں بس مال کا حلال ہونا اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی یعنی بے برکت ہی نہیں ہوتی صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے نمبر دو جو آدمی کسی کے پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم اسے اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بات اٹل ہے کہ اس سے مظلوم کی عزت میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی جو اللہ کے واسطے صبر کر لے گا تو وہ ظلیل نہیں ہوگا ظاہر تو ظاہران تو ظالم نے ظلم کر کے اس کو ظلیل کیا لیکن حقیقت میں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا بگر یہ اٹل بات ہے بس حضور نے قسم کھا کے فرما دیا کسی بات یہ فرمائے جس نے بھی کسی کے سامنے اپنی حاجت کے لئے ہاتھ پھیلایا اللہ تعالیٰ فقر فائعہ کا دروازہ اس پر کھول دیں گے کوئی یہ سوچتا ہے کہ چلو گئے یہ بڑا مالدار آدمی ہے میں اس سے کچھ مانگ لوں یہ بڑا رئیس آدمی ہے اس سے کچھ مانگ لوں اس سے لوگوں سے مانگ مانگ کے وہ مالدار بننا چاہتا ہے تو سوائے فقیر کچھ بھی نہ ہوگا جتنا مائیں گا اتنا ہی فقیر جتنا مائیں گا اتنا ہی غریب جتنا مائیں گا اتنا ہی گداغر بنے گا وہ قسم کھا کر حضور نے فرمایا جو کسی کے سامنے دست سوال بڑھائے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فقر و فائعہ کا دروازہ کھول دیں گے تو غریبوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نہ مانگیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا موجب عزت ہے موجب عجر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنوجی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ يَغْزَبَ عَلَي جو آج میں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں مانگتا کہ انہیں یہ فقیر ہو کر کے تو اللہ تعالیٰ ایسے داتا ہے کہ وہ تو جتنا مانگو اتنے خوش ہوتے ہیں اور مخلوق ایسی بخیل ہے کہ جتنا مانگو اتنے غصہ دکھائیں اور ظلیل کریں تو مخلوق سے کیا مانگنا بہرحال غربہ کا مساکین کا اس میں امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مخلوق سے مانگتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے مخلوق سے مانگیں گے تو اور زیادہ فقیر بنیں گے اور زیادہ محتاج بنیں گے اور زیادہ مسکین بنیں گے ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی سے مانگتا ہے اور مانگ مانگ کر اپنا کام چلاتا ہے تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں کہیں بھی گوشت کا نام و نشان نہ ہوگا ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی بس کتنا خوفناک اور ڈراؤنا اس کا چہرہ ہوگا اس لئے کہ اس نے اپنا چہرہ دوسرے کے سامنے کر کے بھیک مانگ کر اپنے کو ظلیل کر لیا تو جو آدمی یہاں گناہ کرتا ہے قیامت میں اس گناہ کا اثر ظاہر ہوگا اصلی حالت میں یہاں تو اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے یہاں اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پردہ رکھا ہوا ہے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور آدمی پر اس گناہ کا حقیقی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے ظاہر بھی فرما دیتے ہیں اور روحانی طور پر تو گناہوں کی وجہ سے آدمی کے شکل و صورت بگڑتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے جو اللہ والوں کو محسوس ہو جاتی ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں حرشاب العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حکایت ہے جب وہ غالباً دہلی کی جائے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے جاتے ہیں تو گھر سے باقاعدہ امامہ باندھ کے تشریعہ دے جاتے ہیں جیسے کہ سنت طریقہ آرازتہ ہو کر نماز پڑھنے کے لئے جانا چاہیے لیکن جب وہ جائے مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگتے تو وہ امامہ کی لپیٹ کھینچ کر کے یوں کر لیا کرتے تھے آہوں کے سامنے کر لیا کرتے تھے تو ایک دفعہ ان کے خادم نے اور شاگرہ نے پوچھا کہ حضرت آپ اچھا خاصا صافہ باندھ کر کے آپ تشریعہ لاتے ہیں اور دروازے بھی جا کر کے آپ اسے کھینچ کھانچ کے خراب کر دیتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ایک دو مرتبہ تو حضرت نے ٹال دیا جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بھئی تم آئندہ جمعہ دیکھ لینا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں تو اگلے جمعہ کو وہ بھی ساتھ ہو گیا اور جیسی حضرت دروازے پر گئے اور حضرت نے اپنا امامہ نیچے کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یادلہ حضرت آپ نے گوشتہ جمعہ فرمایا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں اگلے جمعہ دیکھ لینا فرما اچھا بھئی اب حضرت نے اپنا امامہ سر سے اتار کر اس کے سر پر رکھ دیئے تو اس نے دیکھا کہ جاہے مسجد کے اندر تو عجیب و غریب منظر ہے انسان تو اکہ دکہ کہیں بیٹھا ہوا ہے کہیں کتے بیٹھے ہیں کہیں بلی بیٹھے ہیں کہیں خندیر بیٹھے ہیں کہیں بندر بیٹھے ہیں کہیں لنگور بیٹھے ہیں کہیں شید چیدے بیٹھے ہیں تو ایک دم در کر اس نے جلجے سے امامہ اتارا ان کے گناہوں کے یہ اثرات ہیں جو اس شکل میں مجھے نظر آتے ہیں میں نے بارہا دعا کی اللہ تعبی بھکس کی اللہ ان بندوں کے ان گناہوں کے اثرات اور شکل بدلنے کو مجھ سے پردے میں کر لیجئے مگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب بھی میں آتا ہوں مجھے یہی نظر آتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہیں دیکھ کر کے تو میں امامہ کی لیپیٹ اپنے آیا کر لیتا ہوں تاکہ بس مجھے چلنے کے لیے بس راستہ نظر آئے ان حضرات کے شکلیں صورتیں مجھے نظر نہ آئے تو جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا انسان کے باطن میں اس کا اثر ہوتا ہے اور بعض مرتبہ پھر آج بھی جو گناہ زیادہ ہوتا اسی کسی شکل اس کے اندر باطن میں ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی دکھا دیتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی کی اور ہفتے کے دن ان کو مسلی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا انہوں نے شروع کر دیا تو اللہ پاکنو قرآن شیر میں فرمایا ہے کونوں کے ردن خاسین تم زلیل بندر بن جاؤ تو ایسی نافرمانی کرنے والے سارے کے سارے بندر بن گئے تھے اور تین دن کے بعد پھر ان سب کا انتقال ہو گیا اس لئے گناہ بہت خطرناک چیز ہے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا باطن بھی بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے اور باطنی شکل انسان کی بدل جاتی ہے اس لئے گناہوں کو بہت ہی برا سمجھنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تمہیں اعزت کر رہا تھا کہ غریب بھی امتحان میں ہیں اگر کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو قیامت میں اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچے کے شکل میں آئے گا اس لئے غریبوں کا امتحان یہ کہ وہ کسی سے نہ مانگیں امیروں کا یہ امتحان ہے کہ ان کو اللہ پاک نے مال اس لئے دین دیا کہ وہ صرف خود ہی کھائیں خود ہی پھینیں خود ہی اپنے واسطے جوڑیں دوسروں خیال نہ کریں اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا اور ان کے مال میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہیں بعض مانگتے بھی ہیں اور حالت استرار میں بقرد روت مانگنا جائز بھی ہے تو مانگنے والے کو تو لوگ دیتے ہیں کچھ نہ مانگنے والے بھی ہوتے ہیں تو مالداروں کو چاہیے کہ انہیں خیال کریں زکاة تو فرض ہے وہ تو دینی چاہیے لیکن نفلی صدقات کا بھی دروازہ بہت وسیع ہے اہل سروت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں اپنی برادری میں اپنے خاندان میں ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور خاموشی سے چپکے چپکے ان کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں تاکہ ان کی بھی بیچاروں کی تکلیف دور ہو اور ان کی بھی تنگ دستی کا کچھ مداواہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں مال حلال سے کریں وہ کرتے رہیں تو کرنے والے کے مال میں برکت انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کا بھلا ہو جائے گا اس کا سواب الگ اور صدقہ دینے کا سواب الگ تو فائدہ فائدہ ہے اس کے اندر لہذا حضرت فرما رہے ہیں کہ بھوکوں ننگوں کی حیثت کے معافی خدمت نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے جس سے بچنا چاہیے نمبر اکیس کسی سے کسی دنیاوی غرض سے قطع تعلق رکھنا کسی سے کسی دنیاوی غرض سے قطع تعلق رکھنا انسان چونکہ ملجل کر رہتا ہے تو ملجل کر رہنے کی وجہ سے آپس میں رڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے نا اتفاقی بھی ہو جاتی ہے قطع تعلقی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ قطع تعلقی اور ناراضگی اکثر تو دنیا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کہیں کہیں دین کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جس کی مختلف صورتیں اور مختلف اس کی شکلیں ہیں کسی نے کسی کو کوئی گالی بک دی ڑھائی ہو گئی اور قطع تعلقی ہو گئی ہے کسی نے کسی کی بےزتی کر دی قطع تعلقی ہو گئی کسی نے کسی کے فیضے کھا لیا قطع تعلقی ہو گئی ہے کسی نے کسی سے Histہ مانگا اس نے انکار کر دیا اسی بکر قدر تعلقی ہو جاتی ہے طلاق ہونے پر تو ہو جاتی ہے حالانکہ ہونے نہیں چاہیے لیکن جیسے نکاح میں دو خاندان جٹ گا جاتے ہیں عام طور پر طلاق کی صورت میں دونوں خاندان ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں اور قدر تعلقی کے اندر مقتلہ ہو جاتے ہیں تو رہن سہن میں اس قسم کی باتیں اکثر ہوتے رہتے ہیں اور پھر آپس کے تعلقات ٹوٹتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے قضا تعلقی ہو جاتی ہے یہ ہے دنیا کی وجہ سے قضا تعلقی اگر کسی دنیاوی وجہ سے قضا تعلقی ہو جائے تو بس تین دن تک قضا تعلقی رکھنے یہ گنجائش ہے تین دن کے بعد پھر قضا تعلقی ختم کر دینی چاہیے اور اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے اور صاف کر کے پھر کمسکر مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ بحال کر لینے چاہیے دوستی کریں یا نہ کریں دوستی کرنا گہرہ تعلق رکھنا یہ الگ چیز ہے گڑائی کے بعد جھگڑے کے بعد اگر دل نہیں ملتا ہے تو بے شک نہ ملے لیکن حقوق مسلم بحال ہو جانے چاہیے حقوق مسلم یہ ہے مثلا جو ملقات ہو تو سلام کریں جو سلام کرے تو دوسرا جواب دے دوسرا سلام کرے تو یہ جواب دے اگر ان میں سے کسی ایک کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوسرا یہ الحمدلہ کہہ دے اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں انتقال ہو جائے تو دیناوز میں شرکت کریں یہ ہیں چند حقوق اور بھی ہیں یہ مثالیں میں نے دی ہیں حقوق مسلم کی اگر کسی سے قطع تعلق ہو جائے دنیاوی اعتبار سے تین دن کے بعد پھر اپنا تعلق مسلمان والا بحال کر لینا چاہیے اور دوسرا نہ کرے تو ایک تو جس کو بھی توفیق ہو وہ تو کرے اول تو دونوں کرنا چاہیے دونوں کو حکم دین کا جن دو آدمیوں کی درمیان ناعتفاقی ہے اور قطع تعلقی ہے دونوں ہی اپنا دل صاف کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور سلام دعا شو کر دیں باقی پہلے جیسا گہرہ تعلق رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے وہ بعض دفعہ مناسب ہوتا ہے بعض دفعہ نامناسب ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے تو ایک تو ہوتی آپس میں قطع تعلقی دنیا کی وجہ سے اور کبھی کبھی ہوتی دین کی وجہ سے جیسے کسی کو کہا کہ بھئی تم فلان کو نہ چھوڑ دو یا فلان نے ایک کام کیا گر ہو اس نے الٹا ہی جواب دے دیا اور ناراضگی والا جواب دیا جس پر پہلے شخص جو ہے وہ قطع تعلقی کر لی اس نے یہ تین دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور ایسی قطع تعلقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ بھئی تبوک میں جا کر دشمن سے لڑنے کیلئے جانا ہے لمبا سفر ہے فلا راستہ ہوگا سب تیاری کر لیں تو جو حضور جا سکتے ہیں انہوں نے تیاری کر لی ان میں سے تین شخص ایسے تھے کہ باوجود جا سکنے کے پھر بھی نہیں گئے سستی کی وجہ سے بس وہ پیچھے رہ گئے جب حضور اس غزوے سے واپس آئے تو پھر آپ نے ان سے قطع تعلقی کے اعلان فرما دیا اور مسلمانوں سے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا پچاس دن تک ان سے تعلق منکتے رہا وہ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھ کے جاتے تھے لیکن حضور ان سے نہیں ملتے تھے مسلمان ان سے نہیں ملتے تھے پچاس دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قرآن شریف میں نازل فرمائی تب جا کر کے ان کے ساتھ تعلق بحال ہوا چونکہ دین کی وجہ سے ان سے قطع تعلق ہوا تھا تو وہ تین دن ہی پچاس دن تک تھا اور بھی کئی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں تو دین کی وجہ سے اگر کسی سے قطع تعلق ہی ہو تو وہ تین دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن دین کی وجہ سے قطع تعلق کے عام طبعہ بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر تو ہم دنیا دار ہیں دنیا کی وجہ سے ہمارے تعلقات ختم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دوہ بھائی بھائی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں بہن بھائی قطع تعلق کر لیتے ہیں خونی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے قطع تعلق اس سے بچنا چاہیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے گناہ نمبر بائیس کسی جاندار کی تصویر کشی کرنا کسی جاندار کی تصویر کھینچنا فوٹو بنانا یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ آج کل بے انتہا پھیلا ہوا ہے اور ساری دنیا میں یہ گناہ پھیلا ہوا ہے اور قدیم زمانے سے ہے یہ پہلے زمانے میں بھی تصویر کا شیام تھی اس زمانے میں تو اپنے عروج پر ہے کیونکہ اب تو تصویر بنانے کے ایسے نینے آلات آگئے ہیں کہ تصویر بنانا کوئی مسئلہ ہی نہ رہا کوئی مشکل کام ہی نہ رہا تو یاد رکھنا چاہیے کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بلا شبہ جائز ہے بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بلا شبہ جائز ہے جیسے چاند کی تصویر سورج کی تصویر سمندروں کی تصویر پہاڑوں کی تصاویر آپشاروں کی تصویریں خوبصورت مناظر قدرتی مناظر بادلوں کے خوبصورت مناظر کے بے جان چیزیں کہلاتی ہیں ساری عمارتیں بھی اس کے اندر آگئیں باغات بھی اس میں آگئے آپشاریں نہریں اس کے اندر آگئیں دریا سمندر اس کے اندر آگئے چاند سورج اس کے اندر آگئے ستارے آگئے تو بے جان چیزوں کے تصویر بنانا جائز ہے لیکن جانداروں کے تصویر بنانا جیسے انسانوں کی تصویریں بنانا جانوروں کی تصویریں بنانا چاہے قلم سے بنانا چاہے تصویر بنا کر کے پریس کے ذریعے چھاپنا یا کیمرے کے ذریعے تصویر لے کر کے اس کا پرنٹ لینا یہ سب جانداروں کی تصویر کہلاتی ہیں اور یہ بنائے کبھی رہے اور اس کے بارے میں سخت سخت وعیدیں حدیث میں آئی ہیں ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا جو فوٹوگرافری کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ وعید ہے جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں اور ان کی دکانیں تصویروں سے بھری ہوتی ہیں بڑے بڑے فوٹو ان کے لگے ہوتے ہیں جو انہوں نے کھینچے ہوتے ہیں یہ سب اس وعید کے اندر داخل ہیں اس کا تو پیشہ بھی ناجائز ہے اور اس کے تو آمدنی بھی حلال نہیں ہے اتنا بڑا گناہ یہ ہے اب اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَزَابًا يَوْمُ الْقِيَامَتِ الْمُصَوِّرُونَ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو ہوگا تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی نقل ہے یہ اس لئے باز حدیثوں میں یہ وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمائے جب تم نے جیسے میں نے انسان کی شکل صورت آنکھ 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 ہاتھ پیر بنائے ہیں تم نے بھی اس کی نقل اتاری ہے تو جیسے میں نے اس میں روح ڈالی دی تم بھی اس میں روح ڈالو اور وہ روح ڈال نہیں سکیں گے اس لئے کہ روح ڈالنا تو اللہ کی قدرت میں ہے کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے لہٰذا جب وہ روح نہیں ڈال سکیں گے تو پھر اس کو سخت عذاب ہوگا اس لئے اپنے گھر جا کر کے بھئی اپنے گھروں کا جائزہ لے لو کہ اگر کسی نے اپنے باپ دادا کی یا اپنے پسند کے لیڈروں کی اپنے گھر میں یا دکان میں یا آفس میں تصویریں لگا رکھی ہیں چاہے وہ قائد عظم کی تصویر ہو چاہے وہ کسی اور سرکاری عہدہ دار کی تصویر ہو تو اے جیسا تصویریں ہٹا دینی چاہیے اور اپنے گھر کو تصاویر سے بلکل پاک کر لینا چاہیے البتہ جو تصویر بند ہو اور بند کر کے رکھی ہوئی ہو اس کے رکھنے کی گنجائش ہے اگر کسی نے اپنے تصویر کھینج کے بند کر کے رکھی ہوئی ہے وہ آویزہ نہیں ہے اور نمائع نہیں ہے تو بند کر کے رکھنے میں گنجائش ہے رکھنے کی گنجائش ہے ویسے جو تصویر عام طور پر گھروں میں اور آفیسوں میں اور دکانوں میں لگی ہوتی ہیں وہ سب موجب عذاب اور موجب وبال ہیں اپنی دکانوں کو بھی صاف پاک کر لینا چاہیے اپنے گھروں کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے اپنے آفیسوں کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے کسی قسم کی کوئی جاندار کی تصویر ہرگز وہاں پر آویزہ نہیں ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فعشتنی آئیں گے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر نمائی جگہ پر لگی ہوئی ہوگی اس کے اندر اللہ کی رحمت کے فعشتنی آتے جب رحمت کے فعشتنی آئیں گے تو پہ شیطانی آئے گا اور اس کے آنے سے گھر میں نحوست ہوگی پرہ ترکی پریشانی آنے تکیل تکالیف آئیں گی تو آج کل جیسے بدنگاہی کا گناہ عام ہے غیبت و گناہ عام ہے تصویر کشیر گناہ بہت ہی عام ہے یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ میں بھی لوگ باز نہیں آتے تواف کر رہے ہیں اور تصویر کھینچ رہے ہیں یہاں تک کہ ماذا اللہ ماذا اللہ حضور کے روزے پر بھی کھڑے ہو کر کے وہ تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں جہاں حضور آرام فرما ہے جہاں پر تو آدمی کو دل اور دماغ سب آپ کے طائبہ داری کرتا ہوا لے کے جانا چاہئے وہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں تاکہ جا کر بتائیں کہ حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر میں نے سلام پیش کیا ہے بس اس یادگار کے لئے حضور کے روزے کے سامنے یہ گناہ کبھی نہ ہوتا ہے مسجد نبی میں خان کعبہ کے سامنے مسجد الحرام میں یہ گناہ عام ہو رہا ہے اور جتنی وہاں پر زیارتیں ہیں زیارتوں کو جاتے ہیں تو وہاں پر اپنی تصویر بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں کھچوارے ہوتے ہیں تو یہ گناہ اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا دیکھ لو اب ہماری مسنوات جو ہیں وہ بھی تصویروں سے بھری ہوئی ہیں ہمارے اخبارات بھی تصاویر سے بھری ہوئے ہیں ہمارے رسائل بھی تصاویر سے بھری ہوئے ہیں ہمارا سارا کاروبار کیا کہتے ہیں تصاویر کے اوپر چل رہا ہے کئی عورتوں کی تصویر کئی مردوں کی تصویر اس لئے پورا شہر دیکھو تصاویر سے بھرا ہوا ہے تو پھر لانت ہی برسے گی پھر رحمت کہاں سے آئے گی اس لئے اپنے گھروں کو بھی پاک کریں اپنے آفیسوں کو بھی اس تصویر کی گناہ سے پاک کریں اپنی دکانوں کو بھی پاک کریں اگر مسنوات رکھنی ہے تو تصویر والا حصہ چھپا کے رکھیں تصویر والا حصہ چھپا کے رکھیں وہ اسے نمائع نہ ہونے دیں باقی جو چیزیں بغیر تصویر کی ہیں وہ رکھیں ایسی چیزیں بیچنا جائز ہے جس کے اندر تصویر تابع ہو اصل چیز کوئی اور ہو اور وہ جائز ہو تو اس کو بیچنا خیدنا جائز ہے لیکن تصویر کو نمائع کر کے رکھنا گناہ ہے تو تصویر کرشی کے گناہ سے بے حد بچنا ضروری ہے بھئی بس علماء کرام نے جہاں مجبوراً اجازت دی ہے جیسے شناحت کی غرض سے آج میں کوئی تصویر کی ضرورت پڑتی ہے جیسے شناحتی کارڈ میں ضرورت پڑتی ہے پاسپورٹ کے لئے ضرورت پڑتی ہے اور کہیں نوکری اختیار کرنی ہے تو درخواد دینے کے لئے تصویر لگانی پڑتی ہے امتحان دینے کے لئے بھی تصویر لگانی پڑتی ہے یہاں تک گنجائش ہے تو یہاں تک کھچوانے کی بھی گنجائش ہے لیکن کھچوا کر کے پھر ان کو بند کر کے رکھیں بلا ضرورت نہ کھچے نہ کھچوائے تو یہ گناہ بھی راج کلوئے بہت زیادہ عام ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے